یہ ہمارے پاکستان کے پولس والے ہم ان کے لیے اس لیے ان کے باس آتے ہیں کہ یہ ہمیں انصاف دیں ہماری فاضد کریں یہ ہماری عزت اتارے ہیں یہ پاکستان کی عورتوں کی عزت اتارے ہیں تو ہم پھر کار پہ جاگر سیف ہوں گے میں روتی رہی کہ پلیس مجھے چھوڑ دے میرا گھر برباد ہو جائے گا کہتا ہے ہیر گھر برباد ہوگا میں تم سے شادی کر لوں گا اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں اپنے بیٹے کو لے کر پٹرول دار کر میں ڈی ایس پی کے دفتر کے سامنے عود کو جلا دوں گی اس نے میرے گاؤں میں میری عزت نہیں رہنے دی ماں میری بول نہیں سکتی نہ سن سکتی ہے میرا باپ چھار پائی پی ہے میرے چھوٹا سا بیٹے اس نے میرا گھر برباد کرنے کی کوشی کی ہے میری پکے بنا کر میری ویڈیو بنا کر وائر کیے ہم اپنے گاؤں میں اس حال اٹھانے کے قابل نہیں رہے میں انسان رین کوٹلا حجی شاہ کی ہوں کوٹلا حجی شاہ میں میں رہتی ہوں گجرات آئی تھی میں سنہار کے پاس میری امی کی بالیاں تھی میرے بیٹے کی دھو رنگیں تھی سیل کرنے کے لیے کوئی مجبوری تھی میری میں سیل کرنے کے لیے آئی تھی اور سنہاروں کے پاس میں نے ایک سنہارے سے میں نے ریٹ لگایا اس نے بتالی زہر پیہ ریٹ لگایا پھر میں دوسرے سنہارے کے پاس گئی اس نے سنتالی زہر پیہ ریٹ لگایا میں نے اس کو اپنی پرنگیں اور میں نے بالیاں سیل کر دی جب میں نے اس سے سیل کی اس نے مجھے سنتالی زہر پیہ دیا میں نے سنتالی زہر پیہ لے لیا اور اپنے بیگ میں رکھ لیا میں نے اس سے کہا کہ مجھے کوئی لیڈی سرنگ دکھا دے امی کے لیے چھلہ ٹیپ اس نے مجھے لیڈی سرنگیں دکھائی تی چار ڈبے میں نے دیکھی اور مجھے پسند نہیں آئی میں نے پھر وہاں پہ رکھ دی کونڈر پہ وہ اٹھ کر ایک شخص میرے پاس آیا ہے آ کر میرے ساتھ بیٹھ گیا میں اٹھنے لگی ہوں مجھے کہتا ہے بیٹھو میں بیٹھ گئی ہوں تو مجھے اس نے تھپڑ لگائے مجھے کہتا ہے تم نے چوری کیے ڈبا اٹھایا تم نے رنگ کا میں نے کہا آپ کے کیمرے لگے ہوئے آپ اپنے کیمرے چیک کریں میری بیگ کی تلاشی لیں میں نے آپ کی کوئی چیز نہیں اٹھائی کہتا ہے تم نے پھر دفعہ بھی آئی تھی تم نے رنگ کا ڈبا اٹھایا میں نے کہا اگر میں نے آپ کی چیزیں اٹھائیے تو میں نے آپ کی شاہ پہ دوبارہ آنا تھا کیا مجھے پکڑ لیں پھر اس نے مجھے مارا اور لوگ کٹے کھا لیے میرا زبدستی ماسک اتار کر ویڈیو بنانی شروع کر دی ساتھ ہی پولس والے کو بلا لیا پولس والا آئے اس نے بتمزی کی میرے ساتھ میرا ہاتھ پکڑ کر سنیارے نے کہا کہ چھوڑ دے پولس والا کہتا ہے کہ نہیں ہمیں انڈا دینے سونے کی انڈا دینے والی مرگی مل گی آپ بھی کھاؤ اور ہم بھی کھاتے ہیں مجھے لے گئے چوکی میں چوکی میں لاکر اس نے میرے ساتھ بتمزی کی وہ وہ مجھے باتیں کی میں بیان نہیں کر سکتی کیا کیا اس نے مجھے کہا پھر ادھر آ کر انہوں نے مجھے مارا اور مجھے کہتے ہیں کہ ویڈیو بناتا ہو اور تم کو کہ میں نے چوری کی میں نے کہا میں نے چوری نہیں کی کہتے ہیں ٹھیک کہ کوئی ہے تمہاری برد بننے والا میں نے کہا میرے حامل سے میرا رابطہ کروائیں میرے حامل سے رابطہ نہیں کروائے تھے میرے موبائل میری چیزیں سب کچھ میری گاڑی تھی پارک میں لگائی ہوئی تھی وہ بھی اپنے پاس لے آئے اور اپنے پاس کھڑی کار لی سب کچھ مجھ سے چھین لیا میرا رابطہ نہیں ہونے دیرے میرے پیسے سب کچھ مجھ سے چھین لیا میں روتی رہی میرا ماں باہ مزہور ہے ان کے پاس ان کا حیارک میں والا کوئی نیا میں سازیاتی نہ کرے میرے گھر میں رابطہ کرنے دے وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے مجھے کہتا ہے ڈھونڈنے دو ان کو ٹھیک ہے میں تمہارا رابطہ کرواتا ہوں اپنے میاں کو بولو دس لاکھ رپیہ لے کر آئے اور تمہیں لے جائے میں تمہیں چھوڑ دوں گا میں روتی رہی کہ وہ کہاں سے لے کر آئیں گے میرا ہاں وہ زمین دار زینی دارہ کا کام کرتا ہے میں روتی رہی کہ پلیس مجھے چھوڑ دے میرا گھر برباد ہو جائے گا کہتا ہے ہیر گھر برباد ہوگا میں تم سے شادی کر لوں گا میں نے کہا میرا چھوٹا سا بچہ ہے آپ میں ایسا زیادتی نہ کریں میرے گھر میں میرا رابطہ کروائیں پھر اس نے میرا رابطہ کروایا میں نے اپنے میاں سے بات کی اور میں نے ان کو بولا کہ آپ آئیں اس طرح مجھے پکڑ لیا یہ کہہ رہے ہیں پانچ لاکھ رپیہ لے آئے اور مجھے لے جائے میرے میاں آئے مجھے لینے کے لیے انہوں نے میری مجھے دوسرے روم میں بند کر دیا میرے میاں سے میری ملاقات نہیں ہونے دی مجھے بات تک نہیں کرنے دی میں روتی رہی سائی رہی میری بات کروائیں میرے میاں کی دھر ہے کہتے ہیں وہ اب جیل میں رہے گا تو بھی سات سال جیل میں رہ گی میں نے کہا میرا قصور کیا ہے میرے میاں سے میری ملاقات کروائیں مجھے آپ لوگوں کا جو بلت جو آپ کہہ رہے ہیں الزام وہ بہت پیسے دھواتی اپنے میاں سے میں گھر جانا چاہتی ہوں کہتے ہیں نہیں اب صبح ہی بات ہوگی صبح یہ مجھے لے گئے تھانے تھانے جا کر انہوں نے مجھ سے سین وغیرہ کرائیں کہ میں پڑی رکھی نہیں ہوں ان پڑھوں انہوں نے مجھ سے ادھر جا کر سین وغیرہ میں مجھ سے کہتے ہیں کہ تم نے بات نہیں کرنی عدالت میں مجھے لے گئے ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے مجھے جیل میں بند کر دیا مجھے انصاف چاہیے اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں اپنے بیٹے کو لے کر پٹرول دار کر میں ڈی ایس پی کے دفتر کے سامنے عود کو جلا دوں گی اس نے میرے گاؤں میں میری عزت نہیں رہنے دی میرے ماں باپ مزہور ہے ماں میری بول نہیں سکتی نہ سن سکتی ہے میرا باپ چھار پائی پی ہے میرا چھوٹا سا بیٹے ہے اس نے میرا گھر برباد کرنے کے کوشش کی ہے میری پکے بنا کر میری ویڈیو بنا کر وائر کی ہے ہم اپنے گاؤں میں سار اٹھانے کے قابل نہیں رہے ہمارے آج تک ہم نے کسی کی سوئی بھی نہیں اٹھائی اس نے مجھ پر عزام لگائے میرا گھر برباد ہو گئے سب کچھ میری سے جاتا رہے ہیں میرے ماں باپ چھار پائی پی ہے وہ رو رہے ہیں ہم کسی کے سامنے سار نہیں اٹھا سکتے یہ میرا چھوٹا سا بیٹا میں اگر مجھے انصاف نہ ملا میں ہوت کو بھی جلا دوں گی اور اپنے بیٹے کو بھی یہ ہمارے پاکستان کے پولس والے ہم ان کے لیے اس لیے ان کے باس آتے ہیں کہ یہ ہمیں انصاف دیں ہماری فازد کریں یہ ہماری عزت اتارے ہیں یہ پاکستان کی عورتوں کی عزت اتارے ہیں تو ہم پھر کہاں پہ جا کر سیف ہوں گے میری پیلے پلیس مجھے انصاف چاہیے یہ میں عزت کرتی ہوگے مجھے انصاف نہ ملا میں حدوشی کال ہوں گی اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حال نہیں کوئی چارہ نہیں مجھے انصاف چاہیے آج سب کی ہٹی پہ میں گئی تھی اور ادھر سے انہوں نے یہ کوا میرے اوپر ڈالا ہے اور فیصل یہ ایسی ہے جس نے مجھے پکڑا ہے اور پکڑ کے لے کر آیا ہے اس کا نام ہے فیصل اور مجھے یہ بتائیں کہ میرے میاں کا کیا قصور تھا وہ بے گنات تھے وہ مجھے چھڑانے کے لیے آئے اور ان کو پکڑ کے ان کو اندر کر دیا ان سے چھیل آ کر پیا لیا اور مجھ سے بھی پیسے لیے اور میرے میاں کو چھوڑا پھر پیسے لے کر پھر مجھے نہیں چھوڑا مجھے بتائیں ان کا کیا قصور تھا مجھے انصاف چاہیے پلین ایک واقعہ لاہور میں ہوا ہے ایک عورت کے ساتھ وہ بھی عورت اور میں بھی عورت ہوں اس عورت کو انصاف ملے اس کے لیے سو سو بندہ گفتار ہو رہے اور میرے لیے مجھے انصاف نہیں ملے گا عمران خان صاحب کو ووٹ اس لیے دیئے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جو پولس ہے غریب اور میر کے لیے دونوں کے لیے ایک جیسی ہے کیا میں غریب کی بیٹی ہوں اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے پولس والے جو ہیں وہ تو عزت کو بحال کرتے ہیں نہ کہ پولس والوں نے میری عزت اتاری ہے میری چادر اتار کر میرے پاہوں میں رکھ دیئے اور میرے ساتھ ایسی ایسی حرکتیں کی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں غریب باپ کی بیٹی ہوں مجھے اس لیے انصاف مل رہا عمران خان صاحب سے میری گزارت سے پلیز مجھے انصاف چاہیے مجھے انصاف لے کر دیں موسیقی